مکان کے اندر میں نے وہاں پر جاکے بچوں کے گھرے گھر جاکے ان کو تعلیم دے کے ان کو دعوت دے کر بلا کر ان کو بچوں کو پڑھانے کا وہاں پر سی صلح چل رہا ہے تو اسی طریقے کی ایک آپ کے پاس بھی کام کا آغاز ہونی جا رہا ہے انشاءاللہ کل سے بچوں کی تعلیم کا آغاز ہوگا عشاء کی نماز کے بعد ان تمام بچوں سے میں نے بتایا کہ تمام بچے انشاءاللہ کل حاجر ہوں گے اور کل سے ان کا تعلیم کا آغاز ہوگا آپ تمام حضرات کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کی حمد افضائی کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کے لیے جن حضرات سے میں نے دست دعا کی تھی اور جن سے میں نے گزارشات کی تھی کہ آپ اگر آئیں اور آپ کی موجود کی اگر ہو تو نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی جو ہے آپ کی مشکور ہوں گے تو لہذا ہمارے مہلے کے جو ہے سینئر اور کافی مانے جانے والے سیراس صاحب یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے درخواست کی تھی اور بلکل جو ہے ایک لمحہ بر کی درخواست کی اوپر جو ہے آپ نے میری درخواست کو کمونت فرمایا اس کے لیے میں تحضیت سے ڈاکٹر سمیل صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں سیراس صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری درخواست پر اپنی موجود بھی یہاں پر داہر پرمائی اس کے علاوہ میرے والد بھی یہاں پر موجود ہیں والد مہترم بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ صرف آپ لوگوں کے انکریجمنٹ کے لیے اور آپ لوگوں کے حوصلہ آفزائی کے لیے تمام چیزیں کی جاری ہیں اور اسی طریقے سے جہے ایک گزاریش ہمارے حامل تھا اسے بھی میں نے کی تھی کہ حامل بھائی آپ بھی تشک لائیے تو یہ حامل ہے ادھرے میری جو گزاریش کو قبول فرمائیں اور وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو میں تمام اولیاء دلوائی کو جو ہے ان کے بڑوں کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر تمام بچوں کی حاصل آفزائی فرمائیں اور پابندے کے ساتھ میرے پاس بچوں کو کہیں بس ہی میری گزاریش ہے کہ بچوں کو ناغا ہوں انہیں نہ دیں کہ بچے آج نہیں آئیں کل دادی کے پاس چلے گئے آج کانتے کل نانی کے پاس چلے گیا تو مصروفیات تو آئیں ہیں بڑے حضرات کی اس کا جو ہے مجھے گلاش شکوا نہیں ہے بڑوں کی مصروفیات اپنی جگہ کے مسلمہ ہیں مگر ان بچوں کا مستقبل ہمارے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر کہ آپ بچوں کو اگر صحیح تعلیم دیں گے ان کو وقت میں اگر میرے پاس بھی جائیں گے تو میں ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بس آپ دیجئے ایک آدھا گھنٹے کے اندر میں بچوں کو پڑھا کر تو تمام حضرات سے میری بڑے بڑے حضرات کی ایک گزارش ہے جو دنچوں کو پابل جی کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ اس طریقے کا پورگرام اور ہوتا رہے گا اللہ نے انشاءاللہ اور کے پورگرام آپ کے سامنے آتے رہیں گے یہ صرف جو ہو رہا ہے وہ صرف آپ لوگ کے لئے کیا جا رہا ہے تاکہ بچے آئیں اور دینی تعلیم ہاں سے ہی کریں بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے بس مقصد ایک ہی ایک ہے کہ جس طرح بچے اثری تعلیم دنیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسی طرح ان تمام بچوں کو دینی تعلیم بھی ان کو ملے بس میری ایک خواہش ہے اسی خواہش کے مطلع نظر آپ تمام بڑے حضرات سے میں بارہاں گزارش کر رہا ہوں کہ بچوں کو پابلنی کے ساتھ آپ کمیلیٹی ہال کے اندر بھیجی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ان تمام بچوں کو میں پڑھا ہوں بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر انتظار بہت شکریہ جزاک اللہ خیر انتظار